گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم کشمیر کے لوگوں کے لیے بہت نیا کشمیر کا نعرہ دیا جاتا ہے لیکن آپ بھی دیکھ رہے ہیں وہ گراؤنڈ پہ ایسا کچھ ہے اگر ایسا کچھ ہوتا تو یہاں چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے یا باہر سے چیزیں منگوا کے یہاں کی اکونامی کو ختم کیا جاتا ہے یہاں کے لوگوں کو ختم کیا جا رہا ہے موسیقی ہمارا جو یہ بزنس ہے والنٹ کا یہ پچھلے جو ہماری یہ تھرڈ جنریشن سے ہم کرتے آ رہے ہیں ہماری یہ تھرڈ جنریشن ہے اس کے ساتھ وابستہ اس میں پہلے ٹھیک تھا پروفٹ ہوتا تھا لیکن ابھی جو پریزنٹ لی اگر دیکھیں گے تو یہ سیکٹر بہت زیادہ افیکٹڈ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر سے جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے والنٹ چینہ سے یا کالفورنیا والنٹ وہ تو دکھنے میں سیم ہے کلر بھی اس سے بہت اچھا ہے لیکن جو اس کی گیری میں ٹیسٹ نہیں ہے بالکل بھی ٹیسٹ نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے یہ تو کوئی بزنس ہی نہیں ہے بزنس کس کے لیے کیا جاتا ہے جہاں سے کوئی منافع ہو اگر منافع نہیں ہو رہا ہے تو اس کو کیا فائدہ کر کے تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے اگر دیکھا جائے یہاں پہ بڑھگاہ میں بہت زیادہ بزنسمن ایسے ہیں والنٹ کے جنہوں نے یہ کام ہی چھوڑ دیا ہے ریزن یہی ہے کہ ان کی فائنانشل کنڈیشن جب ختم ہوگی تو انہوں نے یہ کام ہی چھوڑ دیا مجھے لگ رہا ہے کہ کالیفورنیا شاید سوئیوں نے باقی ملکوں پہ اٹھے تو یہ سوئی نے سوئیوں نے باور خاص کیا ہے تو یہ اٹھے گئے ہیں پچھ میں پانچ اوارے پر وہ ساہر نے باپ آرین نقصان دیا اس ساہر نے پتا ہے مطلب خاص کر کشمیر کے ساہر نے باپ آرین کو نقصان پتے ہیں ہمیں کھاندانی یہی اکروٹ کا قام کرتے تھے پچھے سال بھی بہت گاٹا آگیا یہ سال بھی گاٹا آنے والا ہے ہماری گورورمنٹ سے اپیال ہے کہ اگر یہ باہر سے مال نہیں لائیں گے تو ہمارے مال تو یہ کشمیر میں بہت بڑی سانت ہیں سیب کی اور اکروٹ کی اور بعد آم کی تین سانت ہیں کشمیر میں جو آگے اس کو ریٹ نہیں آتے ہیں باہر ملکوں کے ساہر لاتے ہیں ہمارے ریٹ کم ہو جاتے ہیں جو کشمیر میں اس ٹائم پہ اگر آپ دیکھیں بمبر کروپ نکلا ہے اس ٹائم پہ مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے وہ سارے گرییاں اس ٹائم پہ پڑی ہوئی ہیں کوئی مارکٹ نہیں ہے خریدنے والا نہیں ہے پچھلے سال جنہوں نے بیجا ہے ان کو ابھی تک اس کے پیسے نہیں ملے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں تو گورورمنٹ پہ ہی بات آ رہی ہے نا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس انڈسٹری کو اور مضبوط کرنے میں اور جو لوگ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں پیپل ہو آر انوارڈ انڈسٹریڈ ان کے لیے کیا گورورمنٹ کر رہی ہے آپ ہر دن ڈول بجائیں گے ہم ٹورزم لائیں گے ہم سینما بنائیں گے ہم فلم بنائیں گے بٹ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے خدا رہا یہاں کی بیسک انڈسٹری کیا ہے یہاں کی بیسک انڈسٹری ہارٹی کلچر یہاں کی بیسک انڈسٹری آپ کا واللٹ انڈسٹری ہے تو ان سب چیزوں پہ تو آپ کو کام کرنا پڑے گا جب تک آپ ان پہ کام نہیں کرو گے باقی چیزوں پہ بات کرنا مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ دوخہ دے رہے ہیں